بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں تم آپ سب خیر جیسے ہوں گے اور میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع بغیر ٹائم ضائع کی آج کی ویڈیو ہے ان بچوں کے لئے جن کے والدین کو بارہ ہزار مل رہے ہیں یہ ان کے لئے بہت خوش خبری ہے اور مزید ان کو جو ہے نا پڑھائی میں جو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے پہلے گورنمنٹ اعلان کیا تھا جن کے والدین کو بارہ ہزار مل رہے ہیں ان کو جو ہے نا وسیلہ تعلیم پروگرام کی سے بھی دو ہزار بچوں کو جو ہے نا تعلیم کے لئے دیا جائے گا تو ان کی ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا میں آپ کو اس میں پورا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسے بچے وہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے لازمی تو گورنمنٹ اعلان کیا تھا کہ وسیلہ تعلیم پروگرام کی ریجسٹریشن کس طرح کی جائے گی میں آپ کو سارا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو لاس تک لازمی دیکھئے گا اور ہر بچے کو جس کے والدین کو بارہ ہزار مل چکے ہیں یا بھی دوبارہ ملیں گے اگلے منت مطلب کے اکتوبر میں تو ان کے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ مہانہ تعلیمی وضائف دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی تعلیم چاری رکھ سکیں اور اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھا سکیں تو اس میں جن کی عمر چار سال سے زیادہ ہے وہ اپنا بے فارم لے کر اپنے قریبی احساس کفالت سینٹر ڈیکس ٹاک پر جائیں اور وہاں پر اپنے اندراج کروائیں اور جن کی عمر چار سال سے زیادہ ہے وہ اپنے سکول سے برت سارٹیفیکیٹ یا تعلیمی بنوا کر وہ بھی لے سکتے ہیں اور جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے مطلب کہ جن کا آئیڈینٹی کارڈ بنا ہوا ہے وہ احساس کفالت کی ویب سائٹ پر جا کر ڈائریکٹ ہی اپنا اندراج کروا سکتے ہیں اور اپنا وظیفہ وصول کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے پہلے اعلان کیا گیا تھا اب اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو لڑکوں کے لیے دو ہزار وظیفہ ہے اور لڑکیوں کے لیے پنتالیس سو مطلب کہ چار ہزار پائنس سو تو یہ بچے حاصل کر سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گا گھنٹی کے پہلے آئیکن کو بھی دبا دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ